بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے یعنی کہ حمل کے دوران گیس کا ہونا بلوٹڈ فیل ہونا پیٹ کا بھرا بھرا محسوس ہونا یا سینے کی جلن ہونا یہ ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے اور حاملہ خواتین کے لیے بہت چیلنجنگ ہے اس لیے آج ہم اس کی وجوہات کن کن غزاؤں سے یہ بڑھتا ہے اور کس طرح سے ہم ہوم میڈ ریمیڈی استعمال کر کے اسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور اگر یہ ان احتیاطوں کے باوجود بھی لائف سٹائل کی مانٹیفکیشن کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو سکے تو ہمیں ڈاکٹر کو کب دیکھنا چاہیے اور کونسی دوائیں استعمال کرنے چاہیے اس کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایسے ہی ہیلتھ ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیو سننے کے لیے آپ مرحم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میرا نام ڈاکٹر محمد عاصف گل ہے اور میں میدہ اور جگر کے امراض کا ماہر ہوں پروفیسر آف گیسٹرینٹالوجی اور اس وقت سرویسز ہاسپٹل لاہور کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ حاملہ خواتین کے اندر سینے میں جلن کا ہونا یا گیس کا ہونا یا ٹیٹ کا پھول جانا یا ان علامات کا بہت ہی متواتر اور تواتر سے ان کے پاس آنا جس کے وجہ سے ان کی ڈیلی لائف کے اندر کمبرسم ہونا اور پرابلمز کریئٹ ہونا اور ان کے لئے بہت ہی عام روٹین کا کام کرنے کے لئے پرابلم پیش آنا پہلے سب سے پہلے ہم کچھ وجوہات کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ والی علامات حاملہ خواتین کے اندر بڑھ جاتی ہیں جنرلی علامات کسی بھی حاملہ خاتون کو دوسرے ٹائمیسٹر اور تیسرے ٹائمیسٹر میں کامن ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ بیسویں ہفتے کے بعد یا چوتھے اور پانچویں مہینے کے بعد یہ چیزیں بہت فریقنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ تو یہ پہلے ٹائمیسٹر میں بھی سکتی ہیں لیکن دوسرے اور تیسرے ٹائمیسٹر میں ان کا انسیڈنس ان کی فریقنسی بڑھ جاتی ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کی وجہات سب سے اہم وجہ ایک حاملہ خواتین کے اندر باڈی ہارمون جس کو ہم پروڈیسٹرون کہتے ہیں اس کے مقدار کا بڑھ جانا ہے پروڈیسٹرون دراصل کیا کرتا ہے یہ ہمارے فوڈ پائپ اور سٹمک کے درمیان جو ویلو ہے جو میدے کے ایسیڈ یعنی تیزاب کو ہمارے فوڈ پائپ کے طرف آنے سے روکتا ہے اس ویلو کو یہ ریلیکس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ والا ایسیڈ سٹمک میں پروڈیوس ہونے کے ساتھ اوپر کے طرف فوڈ پائپ میں بھی آتا ہے جس سے ان خواتین کو بہت زیادہ سینے میں جلن اور گیس پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ والی علامات بڑھ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارمون میدے اور آنٹوں کی حرکت کو بھی سلو کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سٹمک کی جو ایمٹنگ ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے گیس میدے کا اور اوپر والے پیٹ کے حسے کا پھولا پھولا رہنا اور سینے میں جلن کا ہونا واقع ہوتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر جون جون بیبی کی گروت بڑھتی ہے اور وہ سائز میں بڑھتا ہے تو وہ بھی ہمارے میدے کو اوپر کی طرف پوش دیتا ہے جس کی وجہ سے بھی سٹمک کا ایسٹ زیادہ فریقوینٹ فوڈ پائپ کے اندر ریفلکس کرتا ہے یا اوپر کی طرف آتا ہے جس کی وجہ سے حاملہ خواتین کو بہت زیادہ سینے میں جلن گیس بلوٹڈ نیس اور ڈسپیکٹک سیمٹم فیس کرنا پڑتے ہیں اب ان وجہات کو جاننے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ہوم ریمیڈیز کی طور پر استعمال کر لیں اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا بہتر کر لیں تو ان وال ان پرابلمیٹک علامات سے ہم لوگ چھٹکارہ پا سکتے ہیں نمبر ایک کہ حاملہ خواتین کو ہمیشہ سمال پورشنز میں میل لینا چاہیے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے اگر انہوں نے ایک روٹی کھانی ہے تو آدھی روٹی پہ اپنا ہاتھ روک لیں اگر انہوں نے فل میل کے بجائے پورشنز میں میل لیں کھانے کے فوراں بعد پینے والی چیزوں سے پرہیز کریں بلکہ پینے والی چیزیں جیسے پانی بھی ایک گھنٹے کے بعد پیئیں اور کھانا کھانے کے فوراں بعد سیدھا لیٹنے سے یا رکو یا سجدہ کرنے سے پرہیز کریں اور تقریباً اپنی نماز ایک گھنٹے کے بعد ادا کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد اگر وہ دس سے پندہ منٹ چہل قدمی کر لیں تو اس سے بھی پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس اور میدی کی تضابیت اور سینے میں جلن سے کافی افاقہ ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ راتہ کھانا لے رہی ہیں تو راتے کھانے اور سونے میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے اور رات کو سوتے وقت اگر وہ اپنا سر والا حصہ سکس انچز تک اوپر کر لیں اس سے بھی ان علامات میں کافی فرق پڑ جاتا ہے اگر یہ لائف سٹل مانڈیفکیشن کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ کھانے کے بعد یا سینے کی جلن کی صورت میں یا گیس کی صورت میں اگر ان کو دیری پروڈک سے الرجی نہیں ہے تو وہ ایک کپ دودھ بغیر چینی کے لے سکتی ہے ان سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے لیکن اگر ان ساری ریمیڈیز کے باوجود بھی ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا یا ان کو کھانا کھانے میں دکت ہو رہی ہے یا ان کی الٹی یا مطلق حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو ان کو ڈاکٹر سے یعنی کہ گیسٹرنٹولوجس سے یعنی کہ میدے جگر کے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور پھر مزید اس کا علاج اور مزید اس کی احتیاط اور مزید اس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ وہ اس معاملے کو اچھی طرح سے اڈریس کر سکے اور اچھے طریقے سے اپنی پرگننسی یعنی حمل کو بھی کانٹینیو کر سکے اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کا اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹس میں اس یوٹیوب کے جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسے ملنا چاہتے ہیں تو ان کلینک یا آن لائن کنسلٹیشن کے لیے ambarham.pk کے اثروں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں